آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس گارڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے ہم آج آپ کے لئے بہت اچھی فلاور وائنیں لے کے آئے ہوں جو بیج سے لگائے جاتی ہیں جنہیں ابھی آپ لگائیں گے تو آپ کو یہ پوری گرمی بر بہت اچھی فلاورنگ دینے والی ہیں اور آپ کی گارڈن کو گھر کو خوبصورت نہیں ان کو زیادہ بڑے پوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ان کو دس انس کے پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی ان کو رکھ سکتے ہیں ٹیرس پہ بالکنی میں یا گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور خوبصورت فول آپ کو ملنے والے ان فولوں کی میں لنک بھی دے دوں گی جہاں سے یہ بیج آپ پرچس کر سکتے ہیں اور کیسے لگاتے ہیں یہ بتاؤں گی میں آپ کو اور سارے فولوں کی زانکاری بھی دوں گی دیکھیں ان کو آپ کسی بھی کنٹینر پلاسٹک کی پوٹ یا آپ کے پاس ٹری ہو یا ڈائریکٹ بھی گملی میں لگا سکتے ہیں ان کو جب تک تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پھر ان کو دوسرے پوٹ میں سفٹ کر دیجئے اور بہت ایزی سروائیو ہو جاتے ہیں اور بہت ہڈی پلانٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ سمرکے ہیں اور پھر آپ کا گارڈن یا بالکنی فولوں سے بھڑ جائے گا تو چلیے میں ان فلاور پلانٹوں کی پہلی لسٹ لے کے آتیوں جنہیں آپ اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ ابھی جلدی سے گروہ کر لیجئے ان کو بائے کر کے آپ ان کو گروہ کر لیجئے پھر دیکھئے کتنا خوبصورت فول لگ رہا ہے یہ کئی ویرائٹی میں آتے ہیں آپ چاہے مکس ویرائٹی لیجئے یا ان کی کلر جو آپ کو depend آپ کے اوپر ہے وہ چوئس کیجئے تو میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے پرچس کر سکتے ہیں تو چلیے نمبر ون ہو گیا ہے نمبر ٹو میں جو فلاورنگ دکھا رہی ہو وہ بہت خوبصورت ہو یہ ایسے فول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹار کی طرح ہوتے ہیں کلر کی ویرائٹی میں آپ کو دکھا رہی ہوں pink white red آپ اپنی گھر میں کیسے بھی کلر کی لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت فلاورنگ ہوتی جب یہ کھلتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں جسے آسمان میں تاری سے کھلی ہوئے ہیں خوبصورت تو ان کو بھی آپ اپنی گھرڈن میں لگا سکتے ہیں یا terrace پر بالکنی میں یا hanging basket کی طرح لگا سکتے ہیں ان کو ایک لتاؤں کی طرح نیچے گراتے ہوئے بہت خوبصورت لگنے والا ہے تو ان کو بھی اپنے گھر میں لگائیے اب میں جو دکھا رہی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے black color کی eyes کی طرح ہوتا ہے اس میں آنکھوں کی طرح ہوتا ہے کتنے خوبصورت لگے color کی ویرائٹی میں اس میں تین ویرائٹی میں نے دکھئے جیسے کی red آپ کو یہ دکھ رہا ہے blue sorry yellow orange یہ تین کلر ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں وائن بہت پیاری flowering کرتے ہیں تو آپ میں جو دکھا رہی ہوں وہ بھی بہت اچھے flowering morning glory اس کی بھی وائن آپ کو ہمیسہ October 1 نومبر تک flowering کرتے ہیں جتنی میں وائنیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں نومبر تک flowering کرتے ہیں بہت اچھا آپ کا garden اے بالکنی لگنے والی ہیں جن کو لتائیں بہت پسند ہوتی ہیں ان کو اس ٹائم فوراں ان کی seedling کر لینی چاہیے اور بہت پیاری flowering ملے گی دیکھیں ان کے color کی variety آپ کو میں نے دے دکھائیں کتنے پیارے پیارے ان کے color لگتے ہیں میں ہمیسہ اس کی ویڈیو ڈالتی رہتی ہوں آپ آ جاتے ہیں یہ ہم کو اس کو ہم کرشن کمل بھی کہتے ہیں راکھی flower بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ اپنے garden میں seed کی ثروبی لگا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت لگنے والا ہے اور اس کی color کی variety بہت ساری ان کے سارے seed کی لنکس میں دے دوں گی کوشش یہ کیسے گا سارے flowering جب وائن آپ لگاتے ہیں تو ان کو پانی کا خیال جرور دینا پڑتا ہے کہ مہی جون میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہیں اور ان کو لگانا بھی بہت ہڈی ہوتا ہے اب آپ بات کر لیتے ہیں railway creeper یہ ایسی وائن ہے cutting کی ثروبی لگتی ہیں ویج کی ثروبی لگتی ہیں اور بہت اچھی flowering دیتی ہے growth بھی بہت اچھی full sunlight پسند ہے کیوں گرمیوں میں ہو رہی تو ان کو sunlight جرور پسند ہے اگر آپ کی پتیاں آپ اگر پوٹ میں لگائے ہیں جلس رہی ہیں تیز گرمی سے تو اسے shade میں لگیے اپ راجی تھا اپ راجی تھا ایسی وائن ہے cutting کی ثروب بیس کی ثروب اور permanent وائن مانیے ایک پر لگائیں گے کئی سال تک آپ کی گارڈن میں رہنے والا ہے سنگل پیٹن ڈبل پیٹن آتا ہے کریر کی وائیٹی تین آپ کو ملیں گی آپ تھوڑے سے کلر وائیٹی اور اچھی آنے لگی ہیں مکس وائیٹی مانگائی تو آپ کو ساری کلر انجوئے کرنے کو ملنے والے ہیں آپ میں جو دکھاؤں گی بہت اچھی flowering یہ نیا flower plant میں لیکھے آئی ہوں جو بہت اچھی بہت پیاری پیاری flowering کلر کی وائیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو پرمانورین بھی سمجھ لیجیے آپ ہمیشہ اس کے اپنے گارڈن میں رکھ سکتے ہیں اور بہت ہارڈی ہوتا ہے ان کو آپ سیڈنگ کی تھروں لگا سکتے ہیں سیڈزنگ کے بہت اچھے ملتے ہیں اور بہت خوبصورت لکاتا بہت بڑے بڑے فول ہوتے ہیں خوبصورت لگنے والا ہوتا ہے تو جو میں نے آج آپ کو وائیٹی دکھائی ہیں ان کو ہم سیڈ کی تھروں لگا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت اپنی بالکنی یا گارڈن کو بنا سکتے ہیں میٹی کی بات کر لیتے ہیں آپ ان کو پہلے ویلڈن سوائل میں لگائیے جیسے کی آپ اپنی گارڈن کی کوئی بھی میٹیاں بناتے ہیں اس میں سیڈلنگ لگا دیجئے اس کے بعد آپ ان کو شفٹ کیجئے جب تک یہ تھوڑی سے بڑے نہ ہو جائے پانچ انس تک یا چار انس تک ہو جائے تب ان کو نیکس پوٹ میں شفٹ کر سکتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ بھی اپنے پوٹ میں لگا سکتے ہیں تو چلیے یہ میں نے چھوٹی سی جانکاری آپ کو دی ہے اس کے ایک آنڈنگ آپ کوئی بھی جانکاری آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پہ آپ کمینس کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک جرور کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پیل بٹن دمنا جرور یاد رکھے جسے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آنے ویڈیو آپ اپنے انجوائے کر سکے تھانک ویڈیو بہت بہت دھنیوات